اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ پر مالک خیال تو یہ تھا کہ کراچی خاص طور پر سیند اور کراچی ان پرٹیکلر جہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں جہاں پہ پچھلے چار سال میں پانچ زار سات سو سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں صرف یہ ٹارگٹ کلنگز میں اور ایسی ریلیٹڈ کلنگز میں جہاں روزانہ چھے آٹھ لاشیں گر رہی ہیں وہاں پہ اگر وہاں کی اسیمبلی ہوگی تو وہ کیا ڈیبیٹ کر رہی ہے وہ ڈیبیٹ کر رہی ہوگی law and order کیا کریں وہ ڈیبیٹ کر رہی ہوگی ایکسٹریم میز کیا ہمیں لینی چاہیے وہ ڈیبیٹ کر رہی ہونی چاہیے کہ تمام پارٹی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں سچ بولیں اور پلٹیکل ریزولف شو کریں کہ اس ملک اس شہر میں امن امن ہو لیکن آج کیا ہوا سندھ اسیمبلی میں ایک دوسرے بلان تان گالییں سب کچھ کیا یہ علاج ہے کراچی کا کیا جو سندھ میں ہو رہا ہے اور کراچی میں ہو رہا ہے کیا یہ پورے ملک آئے اکس ہے کائنا ہے پہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم کراچی کی صورتح پر بات کریں گے صرف آپ کو کچھ سیکنڈ کے کچھ کلپس دکھانا چاہتا ہوں اور یہ ہم نے وہ کلپس چوز کی ہیں کہ جن میں ابھی گالی گنوز کچھ کم ہے دیکھیں پھر بات شروع کریں گے موسیقی جی ہاں عورتیں مردوں گالی ہیں مرد جونس نے وہ اخواتین کے بارے میں نظیبہ جملے شٹ اپ شٹ اپ چال رہا ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ کراچی کا حل ہے ہم بات تو کراچی کا حل پہ کریں گے میں اپنے پینل کا آپ سے تعریف کرا دوں اسلام بات سٹوڈیو میں سب موجود ہیں شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹل لیڈر ان کے ساتھ موجود ہیں شاہی سید ساتھ این پی کے پریزیڈنٹ اور پروینشل پریزیڈنٹ سندھ کے ہمیں کراچی میں جوائن کر رہی ہیں نصرت عباسی صاحبہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی ہیں اور کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے وسیم اختب ساتھ ایمکیم سے جن کا تعلق ہے پہلے میرا خیال اذا شروع کر دوں میں نصرت صاحبہ سے آجا بھی لائن ڈراؤپ ہو رہی ہے شاہی سید یہ جو چیز ہوئی ہے آج ہم کراچی میں کچھ مسائل اور ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور مسئلہ ہے چھوٹا سا مسئلہ بھی کرنا چاہتا ہوں کیوں ہے کل نیشنل سیمبلی میں بہت بڑا ایشو ہوا جب ایک ایشو بنا کے جی وارنٹس ایشو ہوئے ہیں اور سمنز ایشو ہوئے ہیں ایف آئی اے نے کیے ہیں فارمر پرائیم نیسٹر کے ان کے بیٹے کے دب دکادر گلانی صاحب نے بہت اس پر باتیں کی تو سید خرشی صاحب نے بہت کاروں نے کہا جی ڈی جی ایف آئی اے کو ہتری میں لگا کے اب لے آئیں اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے پارلون کے دزہیق کیا یہ اوبر ایکشن نہیں کیا اگر کوئی ادارہ لاؤ انفورسمنٹ کا کسی بھی ایم این اے کو کسی بھی فارمر پرائیم نیسٹر کو اگر ایک نوٹس شو کرے تو کیا ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے کہ یہ عزت بیستی کا معاملہ بن جائے ہم تو خود ادارے مضبوط نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ بات ہاں اس نے لیے ہے کیونکہ کراچی میں بھی اداروں کا ہی مسئلہ ہے مالک صاحب کل چونکہ اسیمبلی کی کاروائی کے دوران جب عبدالقادر گلانی صاحب نے بات کی تو میں بھی وہاں موجود تھی اور انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر بات اٹھائی اور انہوں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کی تمام جو کیسز یا ان کا پورا جو اس وقت پروسیجر اسے ہینڈل کیا جا رہا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ جن کیسز میں یا جس کیس میں ان کو انوالف کیا گیا تھا تو اس سے بھی وہ بری ہو چکے ہیں لیکن باوجود اس کے ان کو یہ شکایت نہیں تھی کہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے لیکن ان کو اس کے طریقے کار سے شکایت تھی اور ایز میمبر آف دی اسیمبلی اور ایز سمبڈی جنہوں نے ووٹس لے کر اس اسیمبلی میں قدم رکھا ہے تو ایک پہلو وہ تھا جس سے وہ بات کر رہے تھے اور دوسرا جو بہت اہم تھا جس پہ یقیناً کچھ وہ ایموشنل بھی تھے اور ان کے ساتھ دیگر کالیگز نے بھی فیل کیا کہ وزیراعظم یوسیٰ فضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو ان کی کنیکشن ہے اور گیلانی صاحب کا جو رول رہا ہے چاہے وہ وار ان ٹیرر کے پورے پروسیس کو مانٹر کرنا ہو چاہے وہ بڑی بڑی کامیابیاں اسی ٹیررزم کی وار کے حوالے سے حاصل کرنا ہو یا دیگر جو کانسٹیوشنل ریفارمز ہو تمام پروسیس سے جو ہم گزرے ہیں تو گیلانی صاحب اس میں شامل رہے ہیں اور ان کی بڑی گائیڈنس رہی ہے اور پھر جب سپریم کارٹ میں انہیں بلایا گیا ہے تو تین مرتبہ وہ وہاں پہنچے بھی ہیں اور بڑے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہم ایکسپیکٹ اپنی لیڈرشپ سے کرتے ہیں اور جو ہمیں جس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا ہے ہم نے وہی ایکسپریس کیا وہی ڈسپلے کیا تو ان تباہم چیزوں کی روشنی میں انہوں نے اپنے تجربات بتائے and one thing that i would also say not only as a legislator but also as a person who warrants respect in the society until اگر کوئی چیز آپ مجھ پر ثابت کرنے کے عمل میں بلکل میں آپ سے کہ میں ریجول دیو ریسپیکٹ ہوں کہ بی بی سی میں کوئی رپورٹ کسی کے بارے میں آئی and that was a very serious allegation کوئی sexual abuse کے حوالے سے تھی اور جن کے ساتھ وہ منسلک کی گئی ان پر وہ ان سے connected بھی نہیں تھی but obviously a story ran on بی بی سی اتنا reputed ہدا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ the head had to resign دیکھیں میرا سوال رہا سمپل ہے ایک ایسی کریکٹر assassination ہو گئی کہ وہ پیچھے نہیں احٹ سکتے تمام میں باتوں کو بانتا ہوں with all due respect تو گلانی سا ہے with all right مجھے عبدالقادر گلانی کا emotion ہونا بھی سمجھ آتا ہے بیٹے ہیں اور وہ خود بھی اس میں involved رہے ہیں سارے issues میں کوئی رگڑا پڑا ہے لیکن میں اس کا concept کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ادارہ ایک notice بھیجتا ہے اگر آپ کو گلہ اسے آپ اس کے فورمز ہیں جس پہ آپ جا کے ان کو رگڑ دیں یہ کہنا ایک sitting federal minister کا کہ اس نے حمد کیسے کی اس کو ہتکڑیوں میں لے کے ہتکڑیوں میں لگوا کے لیا ہو آپ message کیا دے رہے ہیں کہ کوئی ادارہ کسی بڑے آدمی کو بالکل no summon ہی نہ کرے مالک صاحب ہم نے تو ایسی مثالے قائم کی ہیں کہ minister ہو یا کسی بھی position میں ہو اداروں کے سامنے حاضر ہونا ہے accountability ہے اور ہم نے ثابت کیا sitting minister let me complete this sitting minister بھی imprison ہو گئے ہیں وہ اسی دور میں ہوا ہے میں صرف what i'm trying to get at is کہ عبدالقادر گلانی صاحب نے کاروائی ہونے پر اتراز نہیں کیا آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ گلانی کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر جب وہ خود پیش ہونے کے لئے تشریف لائے تھے کس طریقے سے جو attitude وہاں ان کے ساتھ ہوا گو کہ میں نہیں کہتی آپ کی گورنٹ ہے آپ ہی فیڈل ایجنسیز ہیں دیکھیں نا یہی چیز تھی یہی بات خوشید شاہ صاحب نے کہی کہ attitudes پر غور کرنا پڑے گا he was not threatening anybody parliament کا جو ایک فورم ہے جہاں پر ایجنسیز دی جی ایف آئی ایز لگائیں گے اپنی ملزی کے تین تین چار چار دن پر جائی ہوگا بیروکریسی جو ہے اس نے تو اس ملک میں ہر دور میں positions کو enjoy کیا ہے لیکن again we need certain reforms and attitudes مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک technical reasons پہ commercial break لینا پڑا تاکہ تھوڑا سی ساؤنڈ کا ہم کریں ہم چھوٹا سا commercial break لیں گے جی ہمارے ساتھ رہی ہے اسے بعد ہمیں وسیع مقتل صاحب بھی join کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ابھی کراچی پہ بہت باتیں ہونی ہیں جی پروگرام ایک بہت پھر خوشحام دیت break سے پہلے بات اور دوسری رہی تھی شاہد صاحب لیکن مجھے یہ بتائیں آج جسین اسیمبلی میں وہ آپ لوگوں نے بھی walkout کیا ساتھ local government کا جو قانون تھا قانون باقاعدہ بن گیا گورنر صاحب کی ایک بات amendments کوئی آپ لوگوں نے خاص کی نہیں لیکن وہاں پہ کاغذ پھار ایک عجیب طوفان بتمیزی وہاں پہ اسیمبلی میں تھا لگتا نہیں تھا میں شرم آ رہی تھی دیکھ کے کہ کیا electric representative اس کو اس طرح بھیو کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے جہاں تک کام تھا amendments کا جہاں تک کام تھا اس قانون میں نقائص نکالنے کا جو اگر آپ کے خیال میں تھے وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا ہمیں صاحب گالی گلوش نظر آیا کیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے مالی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ بیدا کرتا ہوں اور میں اپنے ترفیجی کہتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ قادرت ہو رہا ہے یہ طریقہ نہیں اگر ہمیں اس پر احتلاف ہے تو احتلاف ہم نے کیا ہے احتجاج کیا ہم نے حکومت چھوڑی لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم گالی گلوش سے مسئلہ آل کرے یا کہ قاغذ پاڑ دے یا کہ ٹھیک ہے تجاویز پہلے لینی تھی اس آڈینس لانے سے پہلے وہ ہمارے اتحادیوں نے مناسب نہیں سمجھا اور نہیں لیا اپنی مرضی سے کیا ہم صرف ریکارڈ پر یہی چیز لانا چاہتے ہیں کہ جو کر رہے یہ غلط کر رہے اور ہم اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں بس ہمارا کام اتنا ہی بنتا ہے یہ نہیں بنتا ہے ہم کرسیاں توڑ دے دیواریں توڑ دے چتے گرہ دے ارسالے کروڑ دے گاڑی جا رہا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے انہوں نے کیا ہوا ہے اور آج دن تک ہم اپنی موقع پہ ہے جس کو ہم نے غلط کیا کہہنڈم کیا کہ یہ سندھ درزی کے ساتھ جاتی ہے یہ سندھی کوم کی ساتھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سندھ سندھیوں کے خدا ان کے بچوں کو نصیب کریں اگر وہ خود وہ اپنے پاؤں پہ کلاری مارتا ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے میرا تو خواہ میں اتحادی پارٹنر اتحادی پاکستانی اس کو خالی بتانا کہ یہ جو ہو رہے یہ بہتر نہیں ہے ملک کی مبادمی نہیں اور اس شیر کے اور عوام ٹوٹل کی مبادمی نہیں ہے ایک دوسری جو آپ نے جو پہلے سوال گئے جو سمجنے میں کومی سمجنے میں جو بات ہوئی یا اداروں کے احترام تو معذرت قصہ میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی خرابی کی مین مجوہات یہ ہے کہ ہم نے ہر بات میں ہم نے مسجدوں میں بھی سیاست کی ہم نے نوکریوں میں بھی سیاست کی اور بدقسمت یہ ہے کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ایم اے بنے یا ایم پی اے بنے یا سینیٹر بنے اور یہ حل پھوٹائے تو پھر اس کو پاکستان کا سوچنا چاہیے پارٹی کا کم سوچنا چاہیے لیکن اکستان کی مفادت کی بات کرنی سے ہم اگر اداروں میں نوکری ہیں جس کو ملتی ہے جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ پارٹیوں کے بحاب پہ ہوتی گئے میں یہ پلانہ اور وہ دڑلے سے کہتا ہے کہ مجھے تو بٹو صاحب نے نوکری دی مجھے تو اسپانیارو جی نوکری دی مجھے تو نواشر بھی نوکری دی تو وہ ساری دی ہے تو ہے نا کراچی کی پلیس میں بھی کوئی ایم کیوں کو کہتا ہے کہ انہوں نے نوکرییں لے رہی ہیں اگر نوکری ایرز بس ہو ایرزہ ربانی صاحب نے تقریر کیا انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے اندر جونسی ہے یہ صفارشی بھرتی ہیں پولیس میں بند ہونی چاہیے یہ ساری بات ہے حقیقت ہے غلط ہوا ہے اور غلط بکت رہے میں یہی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اداروں میں جو لوگ ہے اگر اس کو نوکری جس نے میری اس نے اس کو نوکری اس نے نہیں دی کہ وہ ساری عمر پارٹی کے لئے ہے اس کو خامخص تذلیل کرے یا اگر پیپل پارٹی کے کوئی بندہ ملازم ملازمت دیلائی ہو وہ تو جس کی پارٹی نوکری دلائے گی وہ کرے گا میں تا وسیم وقت صاحب کو یہ طریقہ ہی میں کرنم کرتا ہوں یہ غلط طریقہ ہے اس کو پاکستان کے لئے سوئنے چاہیے اور اس کو عین اور رول کو دیکھنا چاہیے تب جا کے مسئلہ آلوں گے اسلام علیکم وسیم بھائی آواز آرہی ہے آپ کو جی والیکم اسلام یہ بتائیں کہ آج سب سے بھی بات لوگوں نے کہنا شکر کر دی کہ آج جب یہ قانون بن گیا تو جو کراچی جو سندھ پہلے اتنی خراب حالت میں تھا لونس نے کتلو غارت دہشہ گردی بھتا خوری سب کچھ آج وہ صحیح معنیوں میں اربن رورل شہری اور دھیاق کے درمیان میں ہم نے رکیر کھینج دی اور وہ صوبہ بالکل ڈیوائیڈ ہو گیا ہے آج جو ہم نے سندھ اسیمبلی میں دیکھا جو ایک شرمناک کماشا تھا اس کے بعد تو اب تو امید بھی کوئی نہیں رہی کہ شاید وہاں سے کوئی حل نکلے گا دیکھیں یہ اب ان کی جو اس کے حالف ہیں یہ کافی بات پرانی ہو چکی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حق پہ ہیں مخالفت براہ مخالفت کی چیز نظر آتی ہے سامنے اگر جو ہمارے قوم پرست ہیں اور اگر ان کی سوچتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ خدا نہ خاصتہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے یا سندھ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور اربن رورل ڈیویجن آ گیا ہے کوئی سامنے سب سے پہلے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر سندھ کو ایک کرنا ہے جو کہ ہے الحمدللہ ایک میری نظر میں ان کی نظر میں نہیں ہے تو اربن رورل جو ہمارے جو گورنمنٹ کی سٹیشنری ہے جو ہماری سمریز مو ہوتی ہیں جو ہمارے لیٹرز لکھے جاتے ہیں اس میں لکھا جاتا ہے اربن سندھ اور رورل سندھ اس کا تفرقہ ختم کرائیں اس پہ ایجیٹیشن کریں اور جو سکسٹی فورٹی کا کوٹا سسٹم ہے کوٹا سسٹم کے اگنس جائیں ان دونوں کی اگنس تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے جو اصل ڈیویجن بنا رہے ہیں سندھ کو اصل ڈیویجن کر رہے ہیں سندھ کا کوٹا سسٹم دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ادھر کوٹا سسٹم ڈالا ہوئے صرف سندھ میں تو قوم پرستوں سے میری ریکویسٹ ہوگی پہلے کوٹا سسٹم ختم کرائیں اس پہ ایجیٹیشن کریں اور یہ جو آپ کی سنیشری پہ درورل سندھ اربن سندھ ہے اس کو ختم کرائیں ہم تو اس کے خلاف ہیں اور جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے میں نہیں سمجھنا سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے اور اگر اس میں جیسے کہ آپ نے کہا خامیہ تھی تو ایمینڈمنٹ سے لیاتے ہیں یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے مدلعی جگڑے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ پہی میں ایسا لائنگ کر رہیے گا میں صرف اس پہ نصرد عباسی صاحبہ کا ویو پونٹ لینا چاہتا ہوں پھر میں نے سندھ کراچی کی صورتہ پہ بات کرنی ہے جی نصرد عباسی صاحبہ آج سندھ اسیمبلی میں آپ نے بہت زیادہ بیکیا کون دھماکے کیے آپ نے کاغذات پھاڑے آپ نے سب کچھ کیا آپ نے وسیم اختصر صاحب کی بات سنی آپ نے باقی صاحبان کی بات سنی ساروں نے اس روئیے کو کنڈیم کیا ہے کس طرح آپ جسٹیفائے کرتی ہیں جو آج ہوا ہے وہاں پہ بہت شکریہ مالک صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کے موقع دیا آپ کی بھی میں نے بات سنی آپ نے بھی بہت جو جملے کہیں کہ طوفانِ بتمیزی اور اس طرح کا اسیمبلی میں ہوا ہے اور شرمناک قسم کی جو لینگویج یوز کی گئی ہے تو مالک صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر اسیمبلی کی ریکارڈنگ نکال کر دیکھ لیں تو شرمناک قسم کی ابیوز قسم کی لینگویج ہم نے یوز نہیں کی یہ ٹریجری بینچز سے آئی تھی پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے اور یہ سند اسیمبلی میں کوئی پہلا پروٹیسٹ نہیں تھا جو اس طرح کا ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ یہ پروٹیسٹ بہت اچھے طریقے سے ہوا اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ سند اسیمبلی گواہ ہے کہ یہاں پر پیپر پھاڑے گئے سیم کے موں پہ مارے گئے سردار صاحب تھے اس طرف ان کی وہ ریکارڈنگ پڑی ہیں ہم نے تو دیکھی ہیں ہم نے خدا نہ خاصتہ ان کو دیکھ کر ان کو چیٹ نہیں کی ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں اگر آپ پہلے کوئی غلط ہو رہا تو بار بار تو نہیں ہونا چاہیے نا میں نے کب کہا کہ پہلے غلط ہو رہا ہے تو بار بار لیکن جو چیز ایک غلط آئے گی تو کیا اس کا رییکشن نہیں آئے گا کیا ایک چیز غلط آئی ہے غلط طریقے سے آئی ہے غلط اسیمبلی جو ہماری اسیمبلیز ہوتی ہیں وہ فنکشنل ہیں کام کر رہی ہیں ان کے ہونے کے باوجود ایک آرڈیننس آ جاتا ہے وہ رات کو آتا ہے اس کے بعد اسیمبلی میں within 10 منٹس کسی بھی لیجسلیٹر کو بات نہیں کرنے دی جاتی اور بعد بعد یہ کہا جاتا ہے کہ امینڈمنٹس کیوں نہیں لاتے امینڈمنٹس کیوں نہیں لاتے امینڈمنٹس لانے کے لیے ٹائم تو دیتے ہمیں جب کور کمیٹی میں تین پارٹیاں موجود تھیں تین پارٹیاں اس کی میمبرز تھیں تو کیوں دو کمیٹی پارٹیز نے اس پہ کام کیا تیسری پارٹی کو بلکل مکھی کی طرح نکال دیا گیا امینڈمنٹس تو ہم لوگ تب دینا چاہ رہے تھے ہمیں تو انہوں کوئی آنڈ بورڈ نہیں لیا کیا ہماری پارٹی پیر صاحب پاگارہ کی پارٹی کہ انہوں نے بلکل کوئی اہمیتی نہیں دی کہ وہ بھی کوئی پارٹی ہے اس کی بھی کوئی اہمیت ہے ہماری سندھ میں کوئی سیٹیں نہیں ہیں یا لوگ ہمارے نہیں ہیں دوسری بات آج جو بار بار یہ کہا جا رہا میں کنڈیم کرتی ہوں آپ کے لفظوں کو بھی اور جس جس نے یہ بات کہی ہے کہ اسیمبلی میں جو بھی شرمناک شرمناک کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ایک فیمل لیجسلیٹرز کو غلط قسم کے الفاظات کہے گئے اور ان کو شیڈ اپ کال دی گئی شیڈ اپ کال دینے والے وہ کون ہوتے ہیں سپیکر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کام تھا کہ ہم کو روکیں یا ہم لوگوں کو کسی بھی حوالے سے وہ کنڈیم کر سکتے تھے کسی ممبر کو کسی کا حق نہیں ہے آپ ریکارڈنگ نکالیں وہاں سے جملے آئے ایک سکتے ہیں ہم لوگوں کو پاگل کے لفظ کرنے دیجئے میرے سادہ شازیہ انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے کہ جو بتمیزی ہوئی جو الفاظ ہوئے وہ ٹریجری والوں نے دیئے انہوں نے کہا شیٹ اپ شیٹ اپ انہوں نے باتیں کی اور جب یہ بات کیا جسا آپ نے بات کی وسیم صاحب نے بھی بات کی کہ امنٹمنٹس لائیں یہ لائیں انہوں نے کہا ہمیں آپ نے موقع نہیں دیا ہم امنٹمنٹس لاتے کہاں سے وقت آپ نے نہیں دیا مالک صاحب ہم سمجھے تھے کہ اب کچھ جمہوری روئیہ اختیار کیا جائیں گے اگر آپ نے کوئی کومنٹ کیا ہے تو آپ کی اپنی رائے ہے that is what democracy is all about اس کو condemn کر لینا یا آپ کے الفاظ کو یا میرے الفاظ کو this is not democracy آپ نے اپنی بات کی اپنا اتجاج کیا لیکن جو اس میں ٹیکنیکالیٹی تھی as a legislator جو پریولیج ایک لجسلیٹر کے پاس ہے وہ اس کتاب میں ہیں جسے ہم rules of business کہتے ہیں اور جو کہ پاکستان کے آئین کے روح کے مطابق پنی ہے when we take oath on the constitution we take oath to protect the constitution and to follow all rules and laws that are made in the spirit of the same اب یہ تو ایک لجسلیٹر کی بات ہے یہ کہنا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا amendment نہیں ہوئی I have remained in the Synth Assembly and now I am in the National Assembly میں پچھلے پانچ برس ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے opposition میں رہی ہوں اور ہم نے لا تعداد نہ صرف اپنی طرف سے private bills جما کرائے ہیں آج کی opposition یا جو بھی جماعت کوئی بل نہیں آیا ایک تو this I want to put on record دوسری بات یہ کہ ہم نے تقریباً ہر بل کو ہم نے study کیا جو آتا تھا اس کو ہم نے gender sensitive scope سے بھی study کیا ہم نے ہر طریقے سے 32 35 35 amendments ڈالی we have a right this is my privilege اس کے اندر شک موجود ہے it's I think if I'm not wrong 89 ہے پھر اس کے بعد you have a right to move motion for moving it for public opinion آپ کہہ رہے ہیں وہ نے کیا ہی کچھ نہیں نہیں کچھ نہیں اچھا ordinance جب آتا ہے اس کے لیے اس کے لیے پوری ٹائم ہوتا ہے ordinance آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ کوئی بھی اسیمیل آتا ہے وہ پہلے لے ہوتا ہے you can say اب یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم عورت ہیں کہ میں اس پانچ برس بھی رہی ہوں جب عورتوں کو وہاں پہ حیراز کیا جاتا تھا اور انفرچنیٹلی ایمبر وچوز وون اف دیروہ وہی وہی روالی آج دورہ جارہے ہیں آج خواتین کو حیراز کیا جارہا ہے اور ان کو دھمکی آج جارہی ہیں but as a member when you are equal it doesn't matter کہ آپ عورت ہیں یا مرد ہیں آپ کو رولز فالو کرنے آپ کو لاؤز فالو کرنے you don't get upset if somebody says that you are not behaving properly موضوع کو کھولنا وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے نہ کوئی بل دیا نہ آپ لوگ نہیں کوئی members دیں دیڑھ مہینے سے یہ ایکٹ بن گیا تھا آج تو مالک صاحب مالک صاحب اب ان سے کہیے دو منٹ خاموش ہو جائے یہ آپ سندھ اسیمبلی کی ایکسیمٹ آجائی ہے اس لئے ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ وہاں پہ بیٹھ کے کومنٹس کر رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو یہ بھی بتا ہوگا she know کسی بھی بل کو پیش کرنے کے لیے اس کی پہلے لے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کو لے کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی کامسیجن ہوتی ہے اس کے بعد اس بل پر ڈسکس ہوتا ہے ہر میمبر اپنا اپنا ویو دیتا ہے اور وہ بعد میں بل پاس ہوتا ہے ووٹنگ ہوتی ہے ان کو خاموش کرائیے میں نے ان کی بات میں ان کو انٹرپ نہیں کیا اب میرمانی کرتے میری بھی سننے she know کہ rules اور regulations کیا ہوتے ہیں تو we also know کہ rules اور regulations کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو obey بھی کریں ایک بات کہ کوئی بل ہماری طرف سے نہیں ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کتنے بل ہم لوگوں نے پیش کیے child production authority کا بل میری طرف سے ایک بل انہوں نے پیش نہیں کیا اب میں ان کے ساتھ اس چیزے بیٹھ کرنا بھی یہ جمہوری روائیوں کی بات کر رہی ہیں ان کے جمہوری روائی یہ ساری دنیا نے دیکھ لیے آج ان کے میمبران نے جو treasury benches پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کے کس طریقے language use کیا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو abuse کیا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے ہم لوگوں کا protest کرنا حق تھا انہوں نے ہمیں time نہیں دیا she went up to the law ministers there she picked up his official file and she started tearing آج تو ascent کے لیے بلا گیا تو ایک بھاڑے official file کسی کی آپ کیا میسیج دیلیں ان کے protest پہ کام نہیں کر رہی ہیں آپ amendments پہ پڑھیں ہیں اور وہ کتنی بتمیزی جمع خرص زبانی کر رہی ہیں یہ چیز اس چیز کو لے نہیں کریں گی لیکن نصر تو ہمارا protest آئیے اور ہم لوگوں نے بالکل حق پہ تھے ہم لوگوں نے بالکل حق پہ protest کیا تھا لیکن مجھے جوال کا چھوڑا سوال ہے نصر بی بی ان کے members کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے وہ اس طرح کی language use کر رہی ہیں نصر بی بی ایک چیز بتائیے کہ آپ کیا آپ حق پہ ہیں اگر آپ ایک وزیر کی میز پہ جائیں اسے کاغذ اٹھائیں اور ان کو پھاڑ کے ہوا میں پھینک دیں یہ کہاں کی جمہوریت ہے مجھے kindly سمجھائیے گا I'm trying to understand میں کوئی judgment نہیں دیرہا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں مالک صاحب ضرور آپ کو یہ چیز بری لگ رہی ہوگی لیکن میری بات تو سنیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں کیا کیفیت ہے آپ کو آپ روزانہ جینلز دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو بہت ما شاء اللہ میں آپ کو مانکہ میرا جی میرا یہ تجربہ ہے میرا یہ کھراچی میں آپ کو بتا رہی ہوں میری پاس دیکھیں میرا خیال تھا کہ آج وہاں پہ لوگ اگر پریشان ہوں گے تو پریشان ہوں گے گرتی لاشوں کے اوپر بھتے کے اوپر جو کراچی کا مستقبل ہے اس کے اوپر اور ہم نے جو دیکھا آپ اس پہ ٹریجری کا اپوزیشن کا وہ جو جھگڑا تھا ایک ایسی چیز ایک ایسے بل پہ جو بل قانون بن گیا وہا تھا اس کا بیسیک بھی سب گورنر کی اسینٹ آئی تھی اور آج سے پہلے ہمیں بلکل خاموشی مجھے نظر آ رہی تھی اوپوزیشن کی پچھلے دنوں میں کسی نے اس پہ بات نہیں کی کسی نے اس پہ کوئی ایشو نہیں اٹھایا لیکن آج جب ہم لاشیں گر رہی ہیں اس وصلے پہ تھا ہمیں صرف میرا صرف پرابلہ آپ کیسے کہہ رہے مالک صاحب آپ کیسے کہہ رہے کہ اس بل پہ بات نہیں ہوئی اس بل پہ بحث نہیں ہوئی اس بل پہ کوئی کسی قسم کی اسیمبلیز کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہمیں دیا تو جائے جس پہ بحث کریں ہم جو ہمیں موقع ہی نہیں دی گیا تو اس پہ بحث کیسے ہوگی تو تب ہی تو پروٹس باہر آیا ہے اسیمبلیز پہ میں پوچھتا ہوں پھر ہم سندھ پہ آئیں گے وسیم صاحب وہ انہوں نے بار بار وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا ان کو اس بل پہ اپنے کوئی اترازات داخل کرنے کا ہمیں کوئی بحث نہیں دو گھنٹے تو پچھلے سیشن میں بھی سویکر صاحب نے دیئے تھے they kept on screaming کوئی دو گھنٹے نہیں دیئے گئے کوئی دو گھنٹے نہیں گئے دس منٹ میں دس منٹ میں یہ بل پاس ہوا ہے میں پچھلے سیشن میں یہ کیا سیشن میں جو بل کو سب سے زیادہ اردنیس نامنظور کہنے لگے they didn't even شازیہ جو کہہ رہی ہیں میرے خرم ہے ان کو enough time ملا تھا ایسی بات نہیں ہے پہلے جب لے کیا گیا تھا جب بھی ملا تھا اور آج بھی ملا ہے اب problem یہ ہے کہ انہوں نے ساری چیزوں کو غور سے پڑا نہیں دیکھا نہیں کہ کیا ہونے جا رہا اس کے فوائد کیا ہیں صرف کسی نے ان کو کہا کہ یہ جو system ہے اس سے division ہو جائے گا سندگا اس پہ یہ چل پڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں آج بھی موقع ہے کہ ہمیں لڑنے کی بجائے پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کے لوگوں کے ساتھ پھر بیٹھ جائیں اور amendments ابھی بھی دے دیں میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر صاحب اتنے reasonable آدمی ہیں کہ ان کے پاس اگر time لے کے چلے جائیں اور بولیں کہ یہ amendments ہمیں بات کرنی ہے میٹنگز کرنی ہے وہ پھر بھی ہو سکتی ہیں ابھی بھی ہو سکتی ہیں ابھی کوئی ایسا نہیں خدا را خاصہ کوئی صحیح سوری تو اسے وسیم صاحب لیا ہے وسیم بھائی آپ کے ساتھ میری کوئی بحث نہیں ہے وسیم بھائی آپ کے ساتھ میری کوئی بحث نہیں ہے لیکن آپ کے اس جملے پہ ضرور بولوگی کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے میرے خیال میں پڑھا ہم لوگوں ہی نہیں ہے آپ لوگوں میں سے یا پیپوس پارٹی والوں میں سے کسی نے نہیں پڑھا یہ چودہ چودہ گھنٹے جو بیٹھے گئے نا بیٹھے گئے ہوئی ہیں یہ کسی اور چیز پہ ہوئی ہیں بل پہ بیٹھے گئے نہیں ہوئی خرابیاں اچھائیاں وہ الگ سبجیکٹ ہیں ایک ہماری اتحادی کا طریقہ کار جو تھا وہ الگ ہیں طریقہ کار میں یہ خرابی جی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ساری اتحادیوں کو ایک ساتھ بیٹھا کے اور سب کے مشاہورت ہوتا تھا جو کہ پچھلے اس پر کابی دو سال ڈائی سال انہوں نے کابی محنت کی اور میٹنگ ہوتی ہے اور سال میڈیا سے کوئی چیزیں چھپینے بھی نہیں ہیں سب چیزیں ہوتی نہیں نہیں بننے رہے آخر کار جب بننے آگیا تو ہم ہی انہوں نے یہ بولا تھا کہ جس وقت ہم دونوں متفق ہو جائے پھر ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے پھر انہوں نے ایک مرتبہ بھولایا بھی اور ہم سے تجاویز کو دے کہ بھئی ہماری یہ تجاویزیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم کر نہیں رہے لیکن جب تک آپ سے اپرویل نہیں رہیں گے تو ہم ہی نہیں کریں گے لیکن انہوں نے آخر میں وہی کیا کہ جو انہوں نے بولا ہے جو بھی پریشت ہو ساری دنیا کو پتا ہے ان کو خود بھی پتا ہے میں کچھ بھی بولوں یا کوئی کچھ بھی بولے لیکن حقیقت ہے یہ ہے کہ انہوں نے وہ طریقہ جو ایک اتحادی کا تھا وہ نہیں اپنا ہے اور ہم نے اتحاد چھوڑ دیا اتحاد سائٹ بھو گئے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ کاغذ پانا یہ اس تک پروٹس کرنا یہ جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ ان کو اپوزیشن تو پھر آپ نے ساری وارک اوٹ کیوں کیا اگر آپ نے خیال میں جو رویہ غلط تھے تو پھر آپ نے اس کو سپورٹ کیوں کیا سنو سنو ہم نے زہر بات ہے کہ ہم اس کو بولے سیٹوں کے بعد ہوا ہے ابھی میری شاید میرا بانی جب ان کو پہلے ہم نے ریزائن دیا استفاہ دیا اب استفاہ بھی یہ رکھے وہ قبول نہیں کرے طریقے بتا رہے کہ آپ گورنورز میں چلے جاؤ آپ اس گیٹ سے چلے جاؤ آپ در سے چلے جاؤ بھئی اماری اور آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے نا ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہیں ہم آپ سے وزارت لینا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو بولے کہ بھی ٹھیک کہ آپ سنبھالو عشق وزارت میں سنبھالو جس سے جوہزات میں اختیارات نہ ہوں اور صرف بدنامی کے ہار ہمارے گلے میں تو یہ اپنے ہار خود نہیں ہے شاید صاحب لیٹس یہ ہے کہ اپوزیشن کو سیٹے الوٹ ہو چکی تھی دیس ٹیل سکریم بیکرز ایشو اب ان کے لئے تھانی ختم ہو چکا تھا شاید صاحب دیس جن جب پہلے دن جب یہ بل لائے تھے پہلے دن تو انہوں نے ہند ریٹن دیا ہی نہیں تھا اس پر کانسٹیوشن ہم لوگوں نے اپوزیشن دے دیتی دس دن پہلے افسوس کی بات ہے انہوں نے اس کو دس منٹ میں بل پاس کرویا دیا بجائے کہ اس کو متوہن کر کے اس کو سیٹے الارک کرویا نہیں نہیں دو گھنٹے دو گھنٹے نسان صاحب کو جانتے ہیں نسان پھوڑو سا بارٹ پیکر نہیں سن رہی ہیں مالیہی صاحب دو گھنٹے کس کو دیئے دو گھنٹے اس میں بلکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہمارے حساب سے ہم اس کو غلط اس لئے سمجھتے ہیں چھوٹی سی بات مجھے مجھے کمیشنل بریک لینا پڑھ رہا ہے جو میرا کار اور آگے بات مجھے مجھے کمیشنل بریک لینا ہمارے ساتھ ہوئیے گا جی ویلکم بیک تو پروگرام خواہش تو ہمارے یہ تھی کہ جتنا آج لڑائی جھگڑا ہے جتی بحث آج سند اسیمبلی میں ہوئی وہ کراچی کی امنوان آمہ کے اوپر ہوتی اور یہ ایک انبیس کے اوپر ہوتی خیر چلے سوٹ ہسی بات بھی کر لیتے لیکن ویری کوکلی ایک جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ نہ آپ کے لوگوں نے کچھ امنمنٹس لائے نہ کچھ لائے پہلی اکتوبر سے ہوا ہے آج آج پندرہ نومبر ہے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا یہ جو کرنے کا ٹائم تھا اسے تو آپ لوگوں نے کیا نہیں بسا ہواک آؤٹس یہ تو پہلکل لوگوں کو ملہ صاحب نہ میرے خواہد میں کہ اس وقت تا اتحار تا سب زیرے سن حکومت میرے خواہد پہلی ملہ کچھ میں پوزیشن کا بننا ہی نہیں تھا سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اس کو اتنا جلدی رات و رات لانا ارڈینس الیکشن میں تین مہینہ دو مہینہ ان باتوں کو چھوڑے اب مدلہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا بہتر کیا اب کراچی کی حالت پہ آپ آجائے کراچی کی حالت کو بہتر کریں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس ارڈینس سے ابھی جو کیا جس نے رائے دینا تھا ہم نے رائے دی وہ امام نے سن لی انہوں نے اپنی رائے سے کر دیا بہتر کیا ان کو اچھا لگتا تھا کر دیا ہم اچھا نہیں لگتا ہے ہم نے اس کی محالبت کی یہاں تک تھی کہ توڑ پڑ انگام ایلا گولا یہ میں اس کو کبھی بھی نہیں ایفیشیٹل کے اچھی بات نہیں ہے حالات یہ ہے اس وقت کراچی میں جو لوگ مر رہے ہیں سب سے پہلے توجہ اس پر دینا چاہیے اس میں مجھے لگ رہا ہے حل کیا ہے حل اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا نیت ہو جائے حکومت وقت جو بھی ہے ہم سب سیاسدان جو بھی ہے ان کا نیتیں ہوا ہے کسی نے کہا ہے کسی نے آج کہا ہے کہ تین جماعتیں اگر سچ بولنے شروع کر دیں کراچی ٹھیک ہو سکتا ہے این پی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم یہ غلط ہے ساری پارٹیاں سچ بولیں اور سچ بول بھی رہے ایسی بات بھی نہیں ہے لیکن اس کا ریزلٹ کچھ نہیں نکل رہے لیکن سب سے پہلے اشارت یہ ہے کہ آیا ہم قسم متاہک کہے گے کہ ہماری نیتیں صحیح کرنے کی ہیں تو جن لوگ کی نیتیں اگر صحیح کرنے کی نہیں ہیں یہ میں آج ایک ریسپونس بلنے بندے سے ملو اور سے مجھے خود بولا کہ میں نے بھائی وجہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے نیتیں نہیں ہیں تو اگر وہ خود ریسپونس بل بھی ہے وہ کہتا ہے کہ نیت بھی نہیں ہے نیتیں کیوں نہیں ہیں یہ بھتا کاروبار یہ سارا پروٹیکشن کرمنالز کو یہ پیسہ اتنا بڑا بن گیا لکھ کے دیا ہے این پی متحدہ کوئی مومنٹ اور پیپل پارٹی نے لکھ کے دیا ذابطہ ہلاک بنایا ہے جنڈے ہوتا رہے میڈیا نے لے کہا ہم نے لکھ کے دیا پولیس کو رینجرز کو چاکراسی بوٹ آپریشن کرے کلر بدماش بدماش ہے جو بھی جس پارٹی کا ہے وہ لوگ ابھی وہ آکے وہ بولتے ہیں سٹیڈمنٹ آئے جنرل کا ڈی جی کا کہ بھئی ہم پہ سیاسی پریشر ہے بندے چھوڑا تھے تو کم سے کم خدا رہا وہ کیوں اپنے نوکری کے ساتھ یا کپنی جنرلشپ کے ساتھ وہ فاداری کرے اور وہ بتا دے کہ کونسی پارٹی نے دی جی ایف آئی ہے کسی کو نوٹس میچتا تو آپ لوگ کہتے ہیں ہتھکڑییں لگا کے لے آئیں گے میں تو مجھے بتائیں آج آج قائم علی شاہریں بھی تقریر کرتے ہوئے بات کی انہوں نے بڑا اس پر کرٹیسائز کیا کہ جونسا چیف جسٹس کی کمیٹی ہے کہ جی منتلی وہ ریپورٹ لیں گے لائن آرڈر پہ وہ پھر فیصلے کریں گے تو انہوں نے اس طرح اس کا انٹرپرٹ کیا جیسے ایک بہت زیادہ انٹرونشن ہے اگر اگزیکٹیف کام نہیں کر رہی وہ آپ کہتے ہیں نیتوں کا فقدان ہے تو پھر جوڑیشری اگر انٹرون نہیں کرے گی تو کون کرے گا ملصب بات یہ ہے کہ دیکھیں کراچی کی جو حالاتیں جو سیچویشن ہیں sorry one more thing رضا ربانی صاحب کو بھی ایسٹیٹمنٹ تھا کہ جی جو پولیس کے انٹرونشن I know he has given 8 proposals in the senate and I would also like to put on record کہ دیکھیں نیشنل اسیمبلی میں اور سینٹ میں دونوں جگہوں پر کراچی کی صورتحال پہ بات ہوئی ہے ساتھیوں نے جس طریقے سے اس پر اتجاج کرنا تھا اس کو بھی انہوں نے use کیا ہے فورم کو and I think یہ concerns ہیں اسی لئے آپ نے جب شروع میں کہا تھا کہ سندھ اسیمبلی میں آج بالخصوص جب اتنے عرصے بعد اسیمبلی مل رہی تھی تو یہ پوائنٹ سکورنگ اور یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے there is nothing to it اگر کچھ ہوتا like you said ڈیڑھ مہینے میں ایک آدھی amendment پروینچل اسیمبلی کے سیکرٹیرٹ میں موجود ہوتی as per rules نہیں تھی اور آج کی سپیکر صاحب بھی he is very generous and he is very accommodating جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فورم کو بھی آج use نہیں کیا البتہ چلیں national assembly senate میں اس پر بات ہو رہی ہے آج رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی ہے سب نے اپنی تشویش کا اظہار کی ہے because karachi is dear to everybody it's your economic hub اب karachi میں جو challenges ہیں تین parties national assembly and senate میں زیادہ ہو رہی ہے simd assembly میں نہیں ہو رہی ہے simd assembly میں تو اب interest دیکھ رہے اس پہ بھی cm صاحب نے بات کی ہے cm صاحب has this is his responsibility he is the chief executive انہوں نے بات کی ہے پیکہ انہوں کو بے اتراز ہے یہ عدالت کیوں پوچھ رہی ہے میں سوئے یہ نہیں کہا کہ عدالت اچھا کام کرنے گا یہی کون ہوتے ہیں پوچھنے مجھے میں میں لیکن نہیں کمپلی مالک صاحب دیکھیں تین جماعتیں اس میں ANP ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے حوالے سے ہمیشہ یہ ایک allegation کہہ لیں کہ اس طرح کی statements کوئی آ جاتی ہیں کبھی کبھار دیکھنے میں ملتی ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں یا ان کے پاس کوئی لوگ ہیں یا وٹیو ہم تینوں پارٹیز دفرنسز اپنے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ پسند کریں لیکن ایڈیالوجی کتنی بھی الگ کیوں نہ ہو ونیٹ کمس تو سٹنگ تگیدھر تو فکس کراچی سیچویشن اور سیچویشن جہاں پہ ہمارے کنسنسز کی ضرورت ہے وہاں ہم بیٹھ کے کام بھی کرتے ہیں اور اگریمنٹس پر بھی ہم آرائیز کرتے ہیں لاشیاں اسی طرح گئی ہیں لاؤنسز بڑھ گئی ہیں جہاں تک لاشوں کا سوال ہے دیکھیں انیشلی جب حکومت آئی پرائیورٹی فرم ڈے ون ہماری لاؤن آرہ تھی بکس جب ہم آئے تو ہمیں جو حالات ملے وہ کوئی سازگار حالات نہیں تھے وی انٹرد انٹو یوں نو سمال آئی وڈسے اور اس کو اچیف کیا اس کے بعد یہ جو کرائیم آپ بتا رہے ہیں بھتہ اس بین دیر فور ٹوینٹی فائیویرز اور مو یہ ایک پہلی آج کی چیز نہیں ہے پرانی ایک چیز چلی آ رہی ہے انفورچنٹ ہے اب چونکہ دوسرے ایلمنٹس جیسے صدر صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ کراچی is the weakness because it is the most important city of پاکستان اس کے اوپر اگر اٹیک ہے تو پاکستان کے خلاف سازش ہے and people who don't want us to fight the challenge in other areas جو threat ہمارے بچوں کو ہماری جنریشنز کو ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر کاروائی ہو and کراچی becomes a target for those people مصیبہ یہ بتائیں جو آج آج قائم علی شاہ صاحب کی بھی تقریر تھی جس میں بڑا شاپ آپ کو criticism نظر آ رہا تھا چیف جسسس کا سندھ ہائی کورٹ کے اور ان کو involvement law and order میں جب ویسے ہر طرح failure ہو ویسے لاشے گیریوں ہر بندہ مان رہا ہے کہ جی business community اس نے ہاتھ اٹھا لیے آپ کی political parties نے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر اگر عدلیہ اگر کچھ کرنا چاہتی اس کو بھی ہم criticize کرتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ صرف نیتوں کا فقدان ہے ورنہ police rangers کو اگر impartially use کیا جائے تو کراچی کا حل ہے لیکن political will نظر نہیں آتی سب سے پہلے تو میں جو اس سے پہلے discussion ہو رہا تھا اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ سندھ کی عوام اب دیکھ لیں کہ یہ جو قوم پرست شور کر رہے ہیں اور ان کو کچھ لوگوں نے جوائن بھی کر لیا ہے جو ہمارے مدد علی صاحب تھے opposition کے ریڈر وہ بھی آگے آگے تھے ان کو یوں دیکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے نارے لگاتے رہے ہیں سندھ کے حوالے سے کہ سندھ ماں دھرتی اور سندھ کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے اور سندھ کے لیے آخری خون تک بہا دیں گے اور ماں کا درجہ دیا جا رہا تھا آج سندھ جو ہے وہ خون میں نہایا ہوا ہے لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں آج اسمبلی میں یہ ان کو کرنا تھا آج حق ادا کرتے دھرتی ماں کا اور اس issue کو مالک صاحب مجھے موقع دیجئے یہ کلنگ روکے اس پہ ایکشن ہو جو لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں سڑکوں پہ غریب لوگ مر رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرتے اس کو روکنے کے لیے چیف مزیس کو زور دیتے نہ کہ وہاں شور شرابہ اور آپ نے ایک تفانے بتتمی دی مطلب آج سندھ کی عوام بڑے افسوس کی بات ہے وصیم صاحب کہ جہاں تک مالک صاحب مجھے بھی ٹائم دیجئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب حالات اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں سیریسلی جو بھی ادارے ہیں ان کو اس پر سوچنا چاہیے لیکن آپ کو آج چیف منسٹر کا جو وصیم بھئی جو آپ کو کھل کے کہہ چکی ہیں وصیم بھئی جو چیف منسٹر کا آج کھل کے سزم تھا کہ اگر ہمارے میں سے ہے کوئی میں اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ادارے یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی کوئی سے پریشر آ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو ادھر ریڈ نہ کرو ایسا نہیں ہے ہم کھل کے کہہ رہے ہیں بہت دفعہ کہہ چکے آج پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم میں سے بھی ہے کوئی تو اسے گرفتار گرفتار کریں خدا کا واسطہ ہے اور یہ امن قائم کریں یہ جو کلنگ ہو رہی ہے اس کو رکوائیں کسی بھی طرح یہ ایمٹی ایمٹیوز پارٹی کے کارکونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے یا ایمٹی کے کارکونوں کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم کورسز نہیں ہیں مجھے سمجھ دیا رہا ہی کہہ کس کو رہے ہیں اب سب لوگ دعائی دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے وے یہ کہہ کس کو رہے ہیں سی ایم صاحب نے بھی جو اس پیچ کی اس میں بھی وہ بچارے مجبور تھے وسیم بھائی بھی مجبور ہے وے پلس پارٹی بھی مجبور ہے جبکہ سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دیوئے تینے جماعتوں کے لیے کہ ٹیررسٹ اس میں ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ آج یعنی چار ان تین چار سالوں میں جو کراچی کی حالات ہیں یہاں پہ کتنی تعداد میں لوگ مرے ہیں اس چیز کو یہ نہیں دیکھ رہے ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں آج سیم صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بانڈریز ہیں کراچی کی وہاں پہ سیکیورٹی قائم کر دی ہے چوکیاں قائم کر دی ہیں میرے خدایا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ لاشیں بیس بیس چھبیس چھبیس لاشیں گر نہیں ہیں کراچی میں آج آپ کو خیال آ رہا ہے کہ آپ چوکیاں وہاں پہ قائم کر رہے ہیں آج آپ تلاشیاں لیں گے ساری گاریوں کی داخلہ بھی ان کے پاس پہلے تو وہ وزیر داخلہ جو وفاق میں بیٹھیں وہ استیفہ دیں اس وقت جو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کراچی کے ہمیں بار بار کرٹسائز کیا جا رہا ہے اسیمبلی کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں آج اٹھایا وہ ایک غلط چیز آپ نے کہی بی بی آپ نے اس مسئلے پہ کیوں اٹھایا ہے سن پہ اچھا یہ بتائیے جو اتراز یہ ہے انہوں نے کہا جی قوم پرست یا دوسری پارٹی انہوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا سن کے یہ جو کراچی میں لوگ مر رہے ہیں جو قطل غارت ہے اس کے بجائے مالک صاحب یہ جو بار بار تانہ دیا جا رہا ہے نا قوم پرستو ہوا قوم پرستو کا ان کی اپنی سیاست ہے یہ ہم لوگوں کو ان کے ساتھ نہ ملائے جائے ہم پیرسا پاگارو کی پارٹی ہے ان کی پارٹی کا پورے پاکستان کو پتا ہے کس کو پتا نہیں ہے کیا چیز ان کی ہسٹری رہی ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اس لیے ان کی جماعت کو قوم پرستوں کے ساتھ ملانے کے لیے میرے خیال میں اگر دوبارہ کسی نے کچھ کہا تو مجھے کچھ کہنا پڑ جائے گا اس لیے بہتر ہے قوم پرست اپنی سیاست کر رہے ہیں ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں ایشو ایک ہے اس وقت سندھ میں جو سندھ کے اخلاف بلایا ہے ہم اس کو پروٹس کر رہے ہیں اس کے لیے بات کیجئے اس کے لیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں میں آپ نے پانچسنل سے دو چیزیں پوچھتا چاہ رہا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان مجھے یہ بتائیں ہمیں یہ تیستہ چاہتا پروٹس چل رہا ہے پوری سندھ میں یہ تیز پوری سندھ کو پتا ہے اسے کمپرستوں کے ساتھ ہمیں ملانے کی کوشش مت کی چاہے وہ این پی ہو چاہے دوسرے ہو این پی والے ایم کیوں کے ٹرس ڈیفیسٹ ہے پیپلز پارٹی کا اب دونوں سے آپ سب کا آپس میں ٹرس ڈیفیسٹ ہے ہر کوئی کہتا ہے دوسرے کو بلیم کرتا ہے یہاں این پی کے لیڈر آئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بہترین ہے گورنر صاحب ہٹ جائیں آپ دوسرا گورنر لے آئیں ہم سارے ملک ایک اوورسنگ کمیٹی بنائیں اور ایک کلین آپریشن ہو لائن آرڈرز کو کھلی چھوٹی دیں ہم کسی پر انفرنسی کر رہے ہیں اب ہر ایک کے لیڈر شیپ کہتا ہے کہ ہر کو انفرنس کر رہا ہے اب یہ پولیٹیکل ویل کس طرح ہم ایک ایسا سسٹم نکالیں کہ جس میں یہ پولیٹیکل ویل نظر آئے سامنے جب ہی تک باتیں ہم سن رہے ہیں مالک صاحب جہاں تک پارٹیز کے حد تک کی بات ہے پارٹیز انڈیویجول اپنے اپنے سطح تک ہر پارٹی خاص طور پر تین پارٹیز جو کہ سن کی حقیقت ہیں ہم سب نے نہ اپنی ویل کا اظہار کیا بلکہ اس طرح کی اگریمنٹس پہ بھی ہم متفقہ طور پر آن ریکرڈ ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی کرمنل ہے اگر ہمارے اندر ہمارا جنڈا اٹھانے والا کوئی ہے وہ دی جی رینجز بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑا رہے ہیں نہیں دیکھیں بات ہے تو اگر تو نہیں ہے نا تقریبا 10,800 کے قریب لوگ جو آج سیم صاحب نے بھی ذکر کیا اریسٹ ہوئے عدالتوں میں پیش ہوئے اب وہ چھٹ گئے ریزن کوئی بھی ہو ان کے چلان کٹے اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا اگین that is another reality بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں we all have to work together اگر ایکسپشنل حالات ہیں تو پرفورمنسز بھی تھوڑی ایکسپشنل ہونی پڑیں گے سیم صاحب نے کسی کو کسی کی کاروائی پر ابجیکٹ نہیں کیا لیکن ایکسپیکٹیشن ضرور ہوتی ہے when you say that the court comes in people expect that the things are going to be better میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان بھر بھر غلطیاں کر کر کے ہم صدرے نہیں ابھی بھی ہم غلطیاں کر رہے اور اس کو مخلصی کی ضرورت ہے اور ہمیں چیپ جسرک کے سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور ہمیں حرمی چیپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے ذاویے میں ہمیں خود اپنے گریبان میں جانگنا چاہیے اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہیے مجھے یہ بتائیں ہم اپنے گریبان میں کیسے جھانکے آپ لوگ سارے part of the problem ہے مجھے کوئی ایک قدم بتا دیں تیس سیکنڈ ہے ایک سٹیپ بتا دیں کہ لوگوں کو آپ پہ اتبار ہے کہ آپ لوگ حل کرنا چاہتے ہیں political resolve ہے لیکن اس سے لے رہا ہے اس کو گریفتار کریں اور کیسے کہیں مسیم بھائی ڈی جی رینجل یہ بھی لوگ شکا دیتے ہیں law enforcement ایجنسیز ایک قورت میں ہے they have to decide کہ کیا سٹیٹیجی بنائیں کس طرح ان کو کریں کس طرح ان کو پکڑا جائے اب ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور نیتیں دیکھنی ہے تو پیکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ کیا ہم اس کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کیا کوئی گریفتار ہوتا ہے تو ہم کوئی پریشر ہوگی یا کوئی فون کرتے ہیں کسی کو کہ ہمارا آدمی چھوڑو چلے بہت شکریہ آپ کا رسول دیوی آقا بہت شکریہ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ موضوع اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس پر ہم نے چوتھا پروگرام کر لیا لیکن ہمیں جو ایک چیز نظر آ رہی وہ یہی ہے کہ پلٹیکل رزول نیتوں کا فقدان ہے اگر پلٹیکل پارٹیز ایک ایسا میکنزم بنائیں خاص فرق پر الیکشنز بھی آ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ واضح طور پہ ہو کہ یہ پارٹ آف سلوشن ہے پارٹ آف پرابلم نہیں ہے تب ہی کراچی حل ہو سکتا بڑے آرام سے حل ہو سکتا ہے بات سب نیت کی ہے اللہ ہم سب کی نیتیں ٹھیک کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ